بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر بندہ صحیح کام نہیں کر سکتا یعنی ایڈکٹیو ڈرگز کے بغیر بندہ صحیح کام کیونکہ ان کے اوپر وہ منصر ہو جاتا ہے جب تک وہ میڈیسنز نہ لے وہ ڈرگز نہ لے تو وہ صحیح کام نہیں کر سکتا اب اس کے اندر فردر ہمارے پاس کلاسز ہیں کہ کون کون سی جو ایڈکٹیو ڈرگز میں آتی ہیں آپ کے پاس سب سے پہلا گروپ جو ہے وہ سیڈیٹیوز کا ہے بڑے کس کا ہے سیڈیٹیوز کا آپ نے پڑھا تھا سیڈیٹیوز کے بارے میں سیڈیٹیوز آر کیسی ڈرگز تھی ایڈکٹیو ڈرگز ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں سیڈیشن اب یہ سیڈیشن کیسے کرتی ہیں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے میکنیزم آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ دے ایکٹرون دا سینٹرل نروس سسٹم یہ کس پہ کام کرتی ہیں سینس پہ کام کرتی ہیں اور ڈرگز کر دیتی ہیں اس کی ایکٹیویٹیز کو اس کی ایکٹیویٹیز کو کیا کر دیتی ہیں یعنی ہمارا جو برین ہے یا سپائنل کردی ہے ان کی ایکٹیویٹی ان کے نیورونز کی ایکٹیویٹی کو نہیں ہوتی جب نیورونل ٹرانسمیشن نہیں ہوتی یعنی ایک نیورون اپنا میسج دوسرے نیورون تک کنوے نہیں کر پا تھا تو جس کے نتیجے میں ہم کہتے ہیں کہ SNS ہمارا کیا ہو گئی ڈرگز سلو برین فنکشن ان کی ایکٹیویٹی کیا ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے بندہ لیتھارجی فیل کرتا ہے لیتھارجی مین بلکل جائے نا وہ موشن لیسا اور بندے کا ہلنے کو دل نہیں کرتا ہلنے کو چاہ بھی رہا ہوتے لیکن پھر بھی اس کے مسلس اس کی باڈی اس کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے ہیں بات سمجھ آئیے اس کی جو ساری سمٹمز آتی ہیں سیڈیٹیف ڈرگز کی وہ یہی آتی ہیں کہ برین فنکشن سلو ہو جاتا ہے سی این ایس ڈیپریس ہو جاتا ہے فٹی اور جناب لیتھارجی یہ ساری چیزیں مطلب موومنٹ بھی کم ہو جاتی ہے موومنٹ بھی کم ہو جاتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ لانگ ٹرم سیڈیٹیفز یوز کرتا رہے تو اس بندے میں خودکشی کرنے کی سوچیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں خودکشی کرنے کی سوچ جائے اس بندے میں پیدا ہو جاتی ہے کیوں کیونکہ جو یہ ایڈکٹس ہوتے ہیں ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے دے فیس سوشل سٹیگمہ دے فیس سوسائیٹی ڈسلائک دیم سوسائیٹی سوسائیٹی ان کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتی کوئی نہیں سمجھتا سوچتا کہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ سموکر یا کوئی ایڈکٹ ہمارے ساتھ بیٹھے کوئی پسند کرتا ہے سوسائیٹی میں تو وہ اپنے آپ کو لونلی جو ہے نا وہ فیل کرواتے ہیں سوسائیٹی میں جس کے رتیجے میں ان کے اندر جائنا وہ یہ ایسی سوسائیٹل تھوٹس آتی ہیں کہ ہمارا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں لہٰذا ہمارا جینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے سو مینی ایڈر تھوٹس آر دیر تو وہ کس کی وجہ سے آتی ہیں وہ سیڈیٹی ڈرگ ان کا میکنیزم آف ایکشن کے ہے دے انڈیوز کیسے کام کرتی ہیں سی این ایس کو اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتی ہیں برین فنکشن لیتھارجی فٹیک یہ ساری ان کی جانو سمٹمز آرہی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کی ایگزامپلز بھی پڑھی تھی ہم نے کون سی تھی سیڈیٹی ایس کی ایگزامپل ڈائزپام کیا پڑھی تھی ہم نے ڈائزپام اس کے بعد ہمارے پاس ہے نارکوٹیک انلجیسکس ہیں چھیک ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں نارکوٹیک انلجیسکس پیٹے انلجیسکس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں ہی ہیں نارکوٹک انلجیسک صرف انلجیسک بولے تو پین کیلر نارکوٹک انلجیسک بولے تو یہ سٹرونگ پین کیلر بڑی پوٹنٹ پین کیلر بڑی پوٹنٹ پین کیلر تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی گولی کھانے سے بندے کا درد ختم تھوڑی سی مدار میں لے لے تو یہ ایسی میڈیسنز ہوتنی ہیں جو کس کیٹیگری میں آتی ہیں لیکن ہے یہ کیا سٹرونگ پین کیلرز ہیں سٹرونگ پین کیلرز ہیں جن کی وجہ سے یہ جو سٹرونگ پین کیلرز اگر یہ بندہ کوئی لیتا رہے تو اس کے اندر ایڈکشن وہ پوٹنشل کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ایڈکشن پوٹنشل کوئی بندہ یہ نارکوٹک انلجیسک لینا شروع کر دے تو بہت جلد ان نارکوٹک انلجیسک کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے آتی ہو جاتا ہے نشہی بن جاتا ہے ان کا یہ کہ جب تک یہ نہیں ملتی اس کو ایسا لگتا ہے میری باڈی میں بہت زیادہ شدید پین ہے باڈی میں ان کی ویڈڈرال سمٹمز آتی ہیں اگر کوئی بندہ استعمال کر رہا ہے چھوڑ دے اچانک استعمال کرتا کرتا تو اس کو ورس کنڈیشنز آجاتے ہیں اس کی باڈی میں اولٹ افیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا کہ اس کی حالت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو نارکوٹک انلجیسک سٹرونگ پین کیلرز یہ کیا ہیں سٹرونگ پین کیلرز ہیں دیز میڈیسنز آر پریسکرائیب ویڈا لیس پوٹنٹ پین کیلرز ویڈا لیس پوٹنٹ کوئی عام پین کیلر کی مثال تو جو ہم ڈیلی لائف میں کھاتے ہوں پیرا سیٹا مول پیناڈول جو ہے ٹھیک ہے ہاں ان کے ساتھ پیرا سیٹا مول کے ساتھ ان کا کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں پیرا سیٹا مول کے ساتھ ان کا کہ تھوڑی سی مقدار میں یہ والی اور باقی ساتھ میں پیرا سیٹا مول کیونکہ ان کا یہ ایڈکشن پوٹنشل نہیں ہے یہ ایڈکٹیو ڈرگز میں پیرا سیٹا مول ایڈکٹیو ڈرگز میں نہیں آتی پھر نارکوٹیک انلجیسکس کی مثال تو کونسی میڈیسنز ایسی ہیں جو نارکوٹیک انلجیسکس میں آتی ہیں بیٹے ان میں ہمارے پاس کافی ساری ہیں مورفین ہے کیا ہے ہمارے پاس مورفین کوڈین نیکوٹین یہ ساری اسی میں آ جاتی ہے نیکوٹین کیفین بغیرہ بغیرہ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مورفین ہے کیا ہے مورفین کے بارے پہ ہم نے پڑھا تھا مورفین کہاں سے اوٹین کرتے ہیں فروم اوپی ام پوپی پلانٹ کہاں سے لیتے ہیں اور مورفین جو ہے یہ سٹرونگ پینکلر ہے نارکوٹیک انلجیسک ہے ہائی پوٹنشل ہے ایڈکشن کا پھر کب استعمال کرتے تھے اس کو جب کسی بندے کو کرونک پین ہوتا تھا جب کسی بندے کو تب استعمال کیا کرتے تھے کرونک پین میں بہت زیادہ شدید اور کافی مسلسل رہنے والا درد اس بندے کو جانا وہ استعمال کرواتے ہیں کیا اگر کسی کو سر میں درد ہے تو وہ مورفین لیتا ہے کیونکہ سر کا درد کرونک نہیں ہے پرسسٹنٹ نہیں ہے ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن کینسر پین ہے کینسر کے مریضوں کو درد ہر وقت ہوتا ہے تو بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے کسی کو فیزیکل ٹراما ہو گئے چوٹ لگ گئی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے کسی کا تو اس کو چوٹ لگ گئی مسلس میں بہت زیادہ پین ہوگا بہت زیادہ پین ہوگا پوسٹ آپریٹیف پین کسی کا آپریٹ ہوا ہے تب بھی اس کو پین ہوگا یہ ساری چیزیں خاص طور پر جنگوں میں ہی استعمال کرتے تھے پورٹینٹ پین کلرز کہ اگر کسی کو جنگ میں کوئی تلوار لگ جاتی تھی کوئی بازوشاز اس کا کٹ جاتا تھا تو اس وقت اس کا پین ختم کرنے کے لئے بھی مورفین کا انجیکشن لگاتے تھے مورفین کا تو لیکن اب ہمارے پاس مورفین سے بیسٹ جو ہے وہ پین کلرز آگئے ہیں جن کا اتنا ہائی پوٹینشل ایڈکشن پوٹینشل یعنی وہ پین بھی اچھا ختم کرتے ہیں اور بندہ ان کا عادی بھی اس لئے ہم نے مورفین کو ریپلیس کر دی ہے مورفین کو وہ کہتے ہیں مورفین کا ایک سیمی سنتیٹک ڈیریویٹیو ہے جس کا نام ہیروین ہے مورفین استعمال کی جاتی ہے کس مقصد کے لئے اسی مقصد کے لئے کینسر پین کے لئے پوسٹ آپریٹیو سرجری کے لئے ٹرومہ کے لئے یہ تمام قسم کے پین کے لئے مطلب جو کرونک پین ہوتا ہے اس پین کے لئے ڈائی مورفین یوز کی جاتی ہے لیکن ڈائی مورفین کو مورفین سے کمپیر کریں تو مورفین میں ایڈکشن پوٹینشل زیادہ ہے اور ڈائی مورفین میں ایڈکشن پوٹینشل کیا ہے کم ہے بات سمجھا رہی ہے تو جو ڈائی مورفین ہے وہ لیس پوٹنڈ ہے ایس کمپیر ٹو مورفین اور اس کا ایڈکشن پوٹنچل بھی کم ہے استعمال دونوں کا سیم ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس ایڈکٹیو ڈرگز ہیں نارکوٹیکنل جیسی کے سٹرونگ پین کلرز ہیں تو ہم ان کو لیس پوٹنڈ پین کلرز کے ساتھ ملا کے استعمال کرتے ہیں کمبینیشن میں استعمال کرتے ہیں یہاں تک بات سمجھ آگئی اچھا اس کے بعد ہمارے پاس نیکس گروپ ہے ہیلیو سینو جنس کا کس کا ہے ہیلیو سینو جنس ٹھیک ہے ان کو ہیلیو سینو جنس جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک ہیلیو سینیشن سلام سنا آپ نے آپ سے شورٹ کرسن پوچھا جاتا ہے وٹ آر ہیلیو سینیشن ہیلیو سینیشن ایسی فیلنگز ہیں ایسی پرسپشنز ہیں نو بیسز آن در یالیٹی ان کی کوئی حقیقی بنیاد نہیں ہے ان کی کوئی حقیقی بنیاد سوچوں والی دنیا ہے سوچ والی دنیا کس کی دنیا ہے انسان سوچ ہی رہا ہے کوئی حقیقت ایسی انسان سوچ رہا ہے وہ پریوں کی دنیا میں چلا گیا انسان ٹھیک ہے بہت جو ہے رہا وہ مزے کر رہا ہے جو ہے کر رہا ہے تو بیٹا ہمارے پاس ہیلیو سینیشن ایسی ہمارے پاس پرسپشنز ہیں جن کی کوئی ریالیٹی کوئی بحث ان کی ریالیٹی کے اوپر ممنی نہیں ہے یعنی حقیقی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی انسان خیالوں کی دنیا میں گم ہے خیالوں کی دنیا میں کہ میں ہی میں ہوں اور تو کوئی ہے ہی نہیں تو وہ کہتا ہے ہیلیوسینو جنز ایسی ڈرگز ہیں جو ہماری پرسیپشنز کو چینج کر دیتی ہیں دے چینج دا پرسیپشنز دے چینج دا پرسیپشنز پرسیپشنز کسے کہتے ہیں بیٹے سینسز کو جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہونا اب آپ سے پوچھیں کہ باہر دن ہے یا رات ہے آپ کو پتا ہے نا یہاں پہ لیکن اگر آپ کی پرسیپشنز چینج ہے تو آپ کو کوئی پتا ہی نہیں ہے آپ اپنی دنیا میں مگنو آپ سے پوچھو کیا ہے پتا نہیں کیا ہے بھائی بھائی دن ہے رات ہے جو بھی ہے آپ کو اسے فرق نہیں پڑنا کیونکہ آپ کی سوچ بدل چکی ہے آپ کی سوچ وہ والی سوچ پوزیٹیو والی نہیں بدل چکی یعنی کہ ترقی والی سوچ نہیں بدل چکی یہ پرسیپشنز کی وجہ سے چینج ہو گیا ہیلیو سیرو جنس ان ڈرگز نے چینج کر دی ہے ان یہ تھوڑ کو چینج کر دیتی ہیں تھوڑ کو پرسیپشنز کیسے کہتے ہیں کسی چیز کو محسوس کرنا کسی چیز کو فیل کرنا اگزیکٹ اس کی جو اصل ریالیٹی ہے اس کو جانچنا کہ یہ کیا چیز ہے اس کو تہہ تک سمجھنا یہ پرسیپشن ہے یہ کیا ہے ایکسل ایکزامپل دیتا ہوں کہ آپ جاتے ہو کپڑے والی شاپ پہ دکان والا آپ کو جب کپڑے دکھا دے تو آپ ہاتھ سے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہو جب ہاتھ سے چیک کرتے ہیں ہمیں انتاظہ ہو جاتا ہے کہ یہ کورس کھرد رہا ہے یہ ملائم ہے باریک ہے موٹیک ہے پتہ چل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی پرسیپشنز چینج آپ جتنے مرضی ہاتھ پہ رہتے ہو آپ کو کیا پتہ یہ ملائم ہے کیسے آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا آپ کو آپ کو پرسیپٹی نہیں کر پا رہے اس چیز کو چیک ہے یہ بیسٹ ایکزامپل میں دیتا ہوں پرسیپشن کی دیکھو ہم ہاتھ سے ٹچ کر کے اور برین میں فیل کر لیتے ہیں چھو یہ ملائم لگ رہا ہے وہ کر لیتے ہیں نا پورا فیل اس کو بالکل ایسے ہی تو یہ ہیلیوسین ایجنز ایسی ڈرگز ہیں جو ہماری پرسیپشن کو چینج کر دیتے ہیں ہماری پرسیپشن کو چینج کر دیتے ہیں اس میں بیٹے ہمارے پاس جو ڈرگز ہیں وہ کریبیس انڈی کا اور کریبیس سیٹیوی یہ پلانٹس ہیں جن سے ہم لیتے ہیں جن سے ہم لیتے ہیں مثال کے طور پہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی ساری مشروع سیلوسین ہے ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ ایکزامپل ہے ہمارے پاس مسکلین ٹھیک ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ سیلوسین یہ دونوں ہیں جیسے مسکلین ہے یہ کہاں سے لیتے ہیں ہم مشروع سے کسے لیتے ہیں مشروع سے لیتے ہیں مشروع سے لیتے ہیں مشروع کیا ہوتی ہے فنگس ٹھیک ہے کسے لیتے ہیں مشروع سے سیلوسین مشروع سے لیتے ہیں سیلوسین کسے لیتے ہیں مشروع سے سیلوسین کسے لیتے ہیں مشروع سے اور جو مسکلین ہوتی ہے بیٹے یہ کیکٹس پلانٹ سے لیتے ہیں کسے لیتے ہیں؟ کیکٹس سے لیتے ہیں کسے لیتے ہیں؟ کیکٹس سے ٹھیک ہے؟ یہاں تک بات سمجھ آئیے بس یہ یاد کر لینا ہے آپ نے ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں کہ یہ جو ایڈکٹیو ڈرگز ہیں مسکلین یا سیلوسین یہ کہاں سے لی جاتی ہیں؟ ان کا اوریجن کیا ہے؟ مسکلین کیکٹس سے لی جاتی ہے اور ہمارے پاس سیلوسین کیا ہے وہ؟ مشروم سے لی جاتی ہے مشروم کیا ہے؟ فنگس ہے تو فنجائی سے ہم اپڈین کرتے ہیں ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو ہے ہمارے پاس ایسی ڈرگز جو ہماری پرسیپشن کو چینج کرتی ہیں پرسیپشن کو؟ چینج کرتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکس گروپ آ رہا ہے یہ ایکچولی میری جوائنا یا ہشیش بھی بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ چلے میری جوائنا لکھ لیتے ہیں اس کو ہم میری جوائنا ٹھیک ہے؟ ہشیش وہ کہتا ہے ہشیش بھی یہ کیا کہتا ہے اس کو ایڈکٹیو ڈرگ میں آتی ہے دیٹیز ایکچولی سموک یہ کیا کی جاتی ہے؟ سموک سنورٹ کی جاتی ہے یہ جیسے وہ ڈال کے پیتے ہیں سگار میں یا شیشے میں اس طرح فلیور بنا کے جیسے سگرٹ سموکنگ کی جاتی ہے بلکل ایسے اس کو سموک کرتے ہیں جس کو چرس مولتے ہیں یہی ہوتی ہے تو میری جوائنا جو ہے بیٹے اس کو سموک کیا جاتا ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایسے اب لوگ کیوں سموک کرتے ہیں اس کو فور ایستیٹک پرپس ایستیٹک پرپس صرف خوش ہونے کے لیے جو لوگ بہت زیادہ زندگی سے تنگ ہوتے ہیں ہیکٹک کام کیا ہوتے ہیں اور جناب کیا کہتے ہیں اس کو سٹریس میں ہوتے ہیں تو وہ پھر یوز کرتے ہیں وہ ان کو یہ وقتی طور پہ تو بندہ ویل بینگ فیل کرتا ہے کہتا ہے بس بہت مزہ آ رہا ہے میں سکون میں ہوں اب ہوں جہاز بن جاتا ہے ٹھیک ہے؟ وہ مطلب دنیا کی ساری ہرائشہ اس کا نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی اس کو دنیا کی کوئی فکر ہی نہیں رہتی ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسی میڈیسنز ہیں جو اس کی یہ بھی اس کی سین ایس پہ کام کرتی ہیں یہ بھی کس پہ کام کرتی ہیں؟ سین ایس پہ کام کرتی ہیں لیکن کہتا ہے لوڈوزز کی اندر جو میری جو ہے نا حشیش ہے بندہ ویل بینگ فیل کرتا ہے ٹھیک ہے جو سٹریس بغیرہ ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اکثر لوگ کلبوں میں پیتے ہیں ہفتہ پندرہ دن جو کام کرتے ہیں وہ ویکنڈز کے اوپر جو پارٹیز مناتے ہیں تو ان کے اندر یہی کام کرتے ہیں وہ انگریز ٹھیک ہے؟ بینک ازہ مسلم ہم یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ ایک تو لوڈوزز میں اچھا جو ایفیکٹ آتا ہے بندے کے اوپر لیکن اگر ہائی ڈوزز میں لیا جائیں تو دے انکریز تا ہارٹ بیٹ یہ ہارٹ بیٹ بڑھاتی ہیں بلڈ پریشر بڑھاتی ہیں سپرم پروڈکشن کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں اور بھی بہت سے جو ہے نا وہ جو ہے نا چینجز لاتی ہیں ہمین گوڈی میں نیکیٹیف چینجز کیسی چینجز ہیں؟ ایک سب سے بڑی نیکیٹیف چینج تو یہ ایڈکٹیو ہے یہ کہا ہے؟ ایڈکٹیو میں بندہ نشہی ہو جاتا ہے اور ان کے جو ہے نا وہ ہمارے پاس کافی سارے سورسیز ہیں کافی سارے سورسی کینیبیس سیپیشیز ہیں ہمارے پاس جن سے ہم ان کو اپڈین کرتے ہیں کینیبیس انڈی کا میں پہلے ایکزامپل دے رہا تھا نا اس میں ہیلیسیونو جنز میں تو وہ ادھر آنی ہے ہمارے پاس کینیبیس انڈی کا کینیبیس سیٹیوہ اور بھی کافی سارے ہمارے پاس پلانٹ ہیں ہم بک میں پڑھیں کہ ساتھ آٹھ پلانٹ لکھے ہیں ٹھیک ہے تو ان پلانٹ سے ہم یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ ہشیش یا میری جو ہے نا یہ اپٹین کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہشیش یا میری جو ہے نا یہ پوری دنیا میں ورڈ وائیڈ ٹاپ موسٹ جو ایڈکٹیو ڈرگز ہیں ان میں آتی ہیں جیسا کہ ہمارے پاس نکوٹین ہے کیفین ہے مورفین ہے ٹھیک ہے ان تمام کے بعد کس کا نمبر آتا ہے میری جو ہے نا یا ہشیش کا کس کا نمبر آتا ہے میری جو ہے نا کا ٹھیک ہے اچھا ایک اور بات چھوٹی سے رہ گئی جو نارکوڈک ڈرگز میں میں نے آپ کو مورفین اور کوڈین کا بتایا نا بیٹے یہ جو کوڈین ہے یہ ہمارے کاف سیرپس میں بھی آتی ہے اس میں آتی ہے جو خانسی والے سیرپس ہوتے ہیں بہت سے ایسے خانسی والے سیرپس جن کو پینے کے بعد نید آ جاتی ہے بندے کو ٹھیک ہے اکثر لکھا ہوتا ہے ان کے اوپر اگر یہ سیرپ آپ پیتے ہو ایک تو رات کے وقت پی ہو اگر دن کے وقت پی نہیں ہے تو یہ ڈرائب شرائب نہیں کرنی ہے آپ نے پی کے نا گاڑی شاڑی دن چلانی ہے آپ کو نید آ جائے گی اونگ آتی ہے ان سے کیونکہ وہ سیڈیٹیوی نیچر ہوتے ٹھیک ہے یہ بہت سے ایسے میڈیسنز تھی یہ کاف سیرپ جن کے اندر یہ بہت زیادہ پانٹیٹی میں ہوتا تھا پھر وہ گورنمنٹ کی طرف سے بین کر دئیے گئے تھے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ کوڈین اب اس میں آنا شروع ہو گئی تو جو نشائی ہوتے تھے وہ سارا دن پیسے کٹے کرتے تھے شام کو جا کے سٹور سے بائے کر کے دو دو چار چار سیرپ پی جاتے تھے ٹھیک ہے اور یہ پورا ایک کیس بھی تھا کہ کاف سارے جہاز ایک ہی دفعہ لینڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ڈیتھ ہو جاتی ہے بندوں کی تو پھر اس کو بین کروایا تھا گورنمنٹ نے تو یہ ساری ساری ایڈکٹیو ڈرگز ہیں کیا ہیں آپ بھی ڈیلی لائف میں ان چیزوں سے آپ کا واسطہ پڑھتا ہے آپ سوشل میڈیا کی زندگی میں رہتے ہو آپ چیزیں آپ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہو دیکھتے ہو نہیں دیکھتے یہ ویپ کے فلیور شلیور یہ وہ تو وہ الیکٹریگ اور تناب ہائی قسم کی کالیٹی میں آتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا بچے مو میں پہن لے کے بیٹھے ہوتے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ علامہ ا سوسائیٹی میں چل رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے ہم نے کیونکہ یہ ایڈکٹیو ہے پڑھے لکھے ہونے کا یہی ثبوت ہم نے دینا ہے اور ینگ جنریشن کے اندر یہ چیز زیادہ ہے یہ سپسٹیکیٹڈ میں جو ایڈا بنشائی بنتے ہیں پیج نمبر 153 پہ آئیں پیٹے نمبر 164 پہ آئیں پیٹے آگے پیٹے ایکسرا ملتی ہے آپ کو پیراڈول ایکسرا میں کیا آتا ہے پیراسیٹا مول پلس کیفین پیراسیٹا مول پلس یہ دو چیزیں آپ کو ملا کے در کیفین اس میں آ رہی ہے مطلب پین کلرز میں آتی لیکن اتنی ہائی پورٹنٹ نہیں ہے کافی وغیرہ میں وہ ایکسٹینڈیڈیڈ ریلیز ہوتی ہے وہ دیر تک اثر انداز ہوتی ہے مطلب تھوڑی تھوڑی ریلیز ہوتی رہتی ہے باڈی کی اندر وہ ایک ہی دفعہ جانا حل نہیں ہو جاتی وہ ایکسار کے نام سے ایکسٹینڈیڈ ریلیز بہتی ہے اس کو درد ہوتا ہے باڈ سم پیپل میں ابیوز نارکوڈکس فور دا سٹیٹک ایفٹس سٹیٹک ایفٹس کیا ہوتے یہی صرف سکون لینے کے لیے اور جناب اپنی وہ وش پوری کرنے کے لیے بس as mental peace کے لیے morfine and codeine are the narcotics derived from the opium popi plant morfine act directly on the central nervous system to relieve the pain morfine has a high potential for addiction the most common abused narcotic heroin is the semi-synthetic drug of the morphine it affects the central nervous system and cause sidewalks میں کہتے ہیں in many western countries heroin is prescribed as a strong analgesic under the name diamorphine it is uses include treatment of acute pain such as in severe physical trauma myocardial infarction بڑھا تھا myocardial infarction بہت زیادہ heart attack میں درد ہوتا ہے post surgical pain etc short question پوچھا جاتا ہے کہ heroin کے uses لکھیں یا diamorphine کا کیا use ہے ہماری medicinal جنب وے میں تو یہ بتاتے ہیں آپ کو یہ نظر آرہا ہے fruit of opium popi plant اس کو cut دیا جاتا ہے اس کیا کہتے ہیں اس کو انسین انسین کہتے ہیں cut لگا رہا ہے انسین دیتے ہیں پھر اس میں سے جنب ہے اس کا یہ juice extract ہو رہا ہے اس juice میں سے مورپین اور یہ addictive drugs جو ہے اس کو extract کرتے ہیں اور اسی fruit کے اندر سے جو چھوٹ چھوٹے بیج نکلتے ہیں اس کو خشخاص بولتے ہیں پھر hallucinogens ہیں پیٹے hallucinogens are the drugs that cause the change in the perception, thought, emotion, consciousness ساری چیزیں بدل کے رکھ دیتے ہیں سنتے ہیں نا جذبات بدل گئے حالات بدل گئے سب کچھ بدل جاتا ہے بندے کا the group include بول کون سے پیٹے گروپ سے ان میں ہمارے پاس masculine ہے which comes from the cactus and silucin which comes from the mushroom کہتے ہیں فیزیالوجیکلی دیکھیں اگر ہم ہماری باڈی کے اوپر فنکشن دیکھیں ان کا تو یہ بھی ہمارے sympathetic nervous system پہ کام کرتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں کیسے ہیلیسیلوجن افیکٹ the sympathetic nervous system causing the dilation of the pupils ہمارے یہ آنکھوں کا black color کا pupil ہے یہ dilate کر جاتے ہیں بڑا ہو جاتے ہیں constriction of some arteries constriction of بہت سے arteries ہماری جو constrict کر جاتی ہیں blood supply کام ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ہمارا blood pressure جو ہے وہ پھر بڑھ جاتے ہیں جیسے کسی pipe میں سے پانی گزر ہے آپ اس کو پینچ کر دو تو اس کا پانی کا pressure اسی طرح جب خون کی نالیوں کو آپ compress کر دو گے constrict کر دو گے تو blood pressure rise ہو جائے گا یہ جتنی بھی ایسی ڈرگز ہیں نا ہیلیوسیلوجنز یہ اسی category سے جو بلونگ کرتی ہیں جو مشروم وغیرہ سے بلونگ کرتی ہیں تو وہ یہ pupil کو dilate ضرور کرتی ہیں ٹھیک ہے مطلب نشائی کو دیکھیں پتہ چل جاتے اس نے نشا کیا ہوئے یا نہیں کیونکہ اس کا pupil کیا ہوتا ہے dilate کیا ہوتا ہے اچھا پہلے نا ایک ڈرگ آتی ہے میں پاس ایٹروپین اس کو بھی use کرتے تھے اس کو وہ addictive تو نہیں تھی لیکن جو ملکہ ہوتی تھی وہ اس کو use کرتی تھی سرما پہنتی تھی اس کا جس کے رتیجے میں ان کی جو آنکھوں کا یہ جو پیپل ہوتا تھا سائز میں بڑا ہو جاتا تھا آنکھیں موٹی دکھائی دیتی تھی موٹی دکھائی دیتی تھی بندہ خوبصورت نظر آتا ہے خوبصورتی کے لیے اس کو use کرتی تھی بعد میں پھر اس کو medicine کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اب بھی ہمارے پاس جب بھی کسی کو poison کے symptoms آتی ہیں تو پہلی ڈرگ وہی ایٹروپین کے نام سے ہم دیتے ہیں اس کا نام اس پلانٹ کا نام ہی یہ تھا ایٹروپا بیلا ڈونا بیوٹی فل لیڈی کیا کہ بعد میں اس میں سے ایٹروپین یہ اسی طرح کی سیلوسین مسکلین یہ الکلوائیڈ ہے سارے کیمیکل نیچر میں دیکھیں تو نائٹروجن کنڈیننگ کمپاؤنڈز ہوتے تو یہ پھر اس نویت کے تھے تو وہ سارے کام یہی کرتے میری جو ہے نا یہ سائٹ باکس دیکھتے جائیں پہلے بیٹے یہ ہے ہیلیوسی نیشنز آپ سے فرق پوچھا جاتا ہے ہیلیوسی نیشنز یہ ڈرگز ہیں ہیلیوسی نیشنز یہ ہماری پرسیپشنز ہیں آردہ پرسیپشنز that have no basis in reality but that appear entirely realistic لیکن بند realistic تھوڑی دیر کے لیے جب اس نے پی ہوتی ہے اس کو لگتا کہ یہ سارے کام ریل ہو رہے ہیں سارے کام جب وہ رات گزارتا ہے نا پلسٹریشن پھر اس کو پتا چلتا ہے ہو سوری میری جو ہے نا ہشیش میری جو ہے نا is a hallucinogen which is smoked it is obtained from the floors fruits and leaves of the میری جو ہے نا پلانٹ that is کنیبیس سیٹیوہ and کنیبیس گورمنٹ آف پاکستان نے بھی اجازت دے دی تھی پچھلے سال کنیبیڈیول یہ کنیبیس کی کاشت کی کہ بہت زیادہ مہنگی بکتی ہیں یہ ان کے میڈیسنل پرپسز کے حوالے سے ایڈکٹیو کے حوالے سے نہیں میڈیسنل پرپسز کے حوالے سے ہم اس کی ایکسپورٹ کریں گے ہم اس کی آلوی منڈی میں ہم انٹرنیشنلی اس کو ایکسپورٹ کریں گے بزنس پڑھائیں گے اس کا تو یہ جو لوگ لائسنس لیتے ہیں وہ پھر اس کو گرو بھی کراتے ہیں کنیبیس کو کنیبیڈیول کے آئیل بغیرہ ان کے بھی ایکسریکٹ کرتے ہیں وہ آئیلی پورڈکٹس بغیرہ ہوتی ہیں یہ میڈیسنز ہی آتی ہیں سمال ڈوزز اف میری جو اینا سموک کرنے سے تھوڑی در پہلے کی ہیں تو اس کو وہ یاد نہیں رہتے یہ نہیں کہ اس کو نام بھول جائے نام اس کو یاد رہتا ہے اس کو اپنے گھر کا پتہ بھی یاد رہتا ہے گرتا پڑتا پہنچ جاتا ہے اپنے گھر وہ گلی محلہ بھی یاد رہتا ہے لیکن جب پولیس والے پوچھتے ہیں کہاں سے لی ہے اس کو یہ نہیں یاد رہتا ہے میں نے کہاں سے لی تھی کیونکہ وہ پھر بیچارہ زیادہ مار کھا لیتا ہے جب صبح ہوتی ہے جب تک اس کا ایفیکٹ ہوتا تھا پھر اس کو یاد آنے لگ جاتا ہے تھوڑا تھوڑا شورٹر میمری لاؤس ہوتا ہے لانگ تر میمری لاؤس یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہ چیزیں بھولتا ہے تھوڑی دیر کے لیے چیزیں لیکن یہ نہیں کہ سواری زندگی کے لیے بھول جائیں بات سمجھ آرہی ہے آپ اس سے کوئی باتیں کرو گے وہ آگے سے ایسے باندلی باندلی باتیں کرے گا آپ کے لیے پاگل ہو گئے چھیک ہے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے بندہ ایسے باتیں کرنا چروع کر دے گا تھوڑی دیر نشیوں مالے لہجے کے اندر آگئے یہ پیٹے نیچے سارے پلانٹس ہیں سیلویا ڈیوی نورم ہے دیتورا ہے کینیبیس ہے سیلوسین مشروع ہے مورننگ گلوری ہے پیوٹ ہے جس کو کیکٹس بولتے ہیں یہ سارے کے سارے ہمارے پاس وہ پلانٹس ہیں جن سے ہم یہ ایڈکٹیو ڈرگز لیتے ہیں پیٹے ایک سائیڈ باکس ہو رہا گیا پیچھلے پیش پہ میری جوائنا اس ون اف دا موسٹ کاملی یوز ڈرگ ان دا ورڈ فالوینگ ہونلی کیفین نیکوٹین اور الکولک بیوریجز ان پاپولیریٹی یعنی نیکوٹین کیفین اور الکول کے وغیر بات جو جس کا نمبر آتا ہے وہ کون ہے میری جوائنا ہشیش ہے بٹے اور یہ سموک کی جاتی ہے کچھ آپ نے سناؤ گا لوگ پکی سگریٹ بھیتے ہیں اب وہ پہلے والی سگریٹ کا ٹوبیکو نکال کے پھر اس کے اندر یہ والی جوائنا وہ چرس بھر کے پھر وہ سگریٹ کو سموک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اکثر نشہیہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک سگریٹ کان پہ لگائی ہو دیکھ ہاتھ میں پکڑ کے یوں گھمارے ہوتے ہیں اس کو ہاتھوں میں سے وہ اس کا جوائنا وہ نکال رہے ہوتے ہیں جو پہلے والا ٹوبیکو ہوتا ہے وہ پھر اس کو چینج کرتے اور پھر اس کو بھی دیں تس ہول ٹوپیک میں کوئی گستہ نہ ہو تو آپ کوئنٹ سیکشن میں بھو سکتے ہو تہتیو اللہ حافظ